مصری فتوحات پر بات کریں اس زمانے میں مصر جیسے کے عرص کیا ہرکل کا مشرقی صوبہ تھا اور اس کا ایک وائس رائے مقوقس جس کو سائرس انگلیش میں کہتے ہیں وہ یہاں پر حکمران تھا مگر جو مقامی آبادی تھی وہ زیادہ تر کوپٹک عیسائی تھے بازنتینی حکمران بھی عیسائی تھے لیکن ان کا فرقہ اور کوپٹک عیسائیوں کا فرقہ مختلف تھا اور بازنتینی حکمران یہ چاہتے تھے کہ پورے مصر کی مقامی آبادی کا مذہب تبدیل کر کے ان کو اپنے فرقے پر کر لیا جاتا جس کی وجہ سے یہ بہت شدید ظلم ڈھایا کرتے تھے اپنے ہی عیسائیوں پر جن کا تعلق ایک کوپٹک ایک قبطی فرقے سے تھا جب مسلمان مصر میں داخل ہوتے ہیں اس وقت حال یہ تھا کہ تمام قبطی اپنے حکمرانوں سے تنگائے ہوئے تھے قبطیوں کے ساتھ یہودیوں کی بھی بڑی تعداد مصر میں بسا کرتی تھی وہ بھی اپنے حکمرانوں سے تنگ تھے کیونکہ یہودیوں کی ویسی پرسیکیوشن کی جاتی تھی ان حالات میں نائتفاقی بیچینی اور فتنہ اور فساد مصر میں پھیلا ہوا تھا اور رومن فوج کو ایز اوکیوپائز ایز انویجن فورسز ایز اوکیوپیشن فورسز دیکھا جاتا تھا بڑے بڑے قبطی پادری چھپتے پھرتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے اور جو وائس رائے تھا مقوقس کو کہ خود وہ بھی قبطی تھا لیکن اس کی تربیت چونکہ ہرکل نے خود قسطنطنیہ میں کی تھی اور اپنا نمائندہ بنا کر یہاں بھیجا ہوا تھا تو وہ بھی مجبور تھا اور بادشاہ کے حکم پر اپنی ہی قوم پر ظلم کرنے پر مجبور تھا مسلمان جب مصر میں داخل ہوئے تو وہی راستہ انہوں نے اختیار کیا جو ہزاروں سال سے انبیاء شام سے مصر میں داخل ہونے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھئے تو شام سے مصر آنے کا ایک تنگ خشکی کا راستہ ہے اور یہ وہی راستہ ہے جو ہمیشہ سے سفر کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے ان دو خطوں کے درمیان اس کے اوپر جا بجا رومیوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے اور جو شام کی فتوحات کے بعد ان کو اندازہ ہو چلا تھا کہ مسلمانوں نے مصر میں داخل ہونا ہی ہے تو ان تمام قلعوں کے مضبوط دفع مقرر کیا گیا اور بہت سارے اس میں جرنیل وہ تھے کہ جو شام میں بازنٹینی فوج کے سربراہ رہ چکے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مار کھا کے یا پسپا ہوئے تھے یا فرار ہو گئے تھے اب ذرا مسلمانوں کے کولم کی حالت دیکھئے گا صرف چار ہزار کا یہ ایک پروبنگ ایکسپیڈیشن یا زیادہ سے زیادہ ایک بڑا فائٹنگ پیٹرول جو مصر میں داخل ہو رہا ہے جہاں مضبوط قلعے ہیں بازنٹینی فوج موجود ہے اور مسلمانوں کے پاس کوئی ایسے بھاری ہتھیار نہیں ہے کہ جو قلوں کو توڑنے میں استعمال کیے جا سکے قلوں کی اوپر منجنیقیں لگی ہوئی ہیں جدید حربی جنگی جن میں آگ اور پتھر برسانے کے آلات ہیں اور پھر فوجے ہیں جو قلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں مسلمانوں نے قلوں کا محاصرہ تو کیا پہلے فرما کا قلہ آیا اس کے بعد بلیس کا قلہ آیا اور آخر میں بیبلون کا بڑا قلہ جہاں پر خود محقوقت بھی موجود تھا طویل عرصے تک مسلمان ان قلوں کا محاصرہ جاری رکھتے انوائٹ کرتے رومنس کو کہ میدان جنگ میں آئیں باہر آئیں باہر آکے ان سے جنگ ہوتی اور غیر معمولی طور پر مسلمان ان قلوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو گئے لیکن بیبلون کے قلے کے باہر جو اس مصر کے داخلی راستے کا سب سے بڑا قلہ تھا مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ اب ممکن نہیں ہے کہ چار ہزار کی نفری کے ساتھ مزید آگے بڑھا جا سکے حضرت عمر بن آس نے کمک کی امداد کی مدینے سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دستے روانہ کیے جس میں حضرت زبیر بن عوام بھی قیادت فرما رہے تھے ایک لشکر کی اور اب مسلمانوں کی تعداد تقریباً بیس ہزار تک پہنچ گئی مگر اس کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ فوج رومنز کی قلعہ بیبلون میں اور اس کے آگے کے تمام محاذوں پہ موجود تھی بیبلون کا محاصرہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا مقوقس چونکہ مسلمانوں کی واقعات کو پڑھ چکا تھا وہ براہراس جنگ کرنے سے گریز کر رہا تھا کئی دفعہ نیگوسیشنز بات سیت اور ڈائلوگ کے ذریعے کوشش کی گئی کہ معاملات کو تیہ کر لیا جائے لیکن مسلمان اسی بات پر راضی تھے کہ یا تلوار فیصلہ کرے یا جزیہ دیا جائے یا پھر مسلمان ہو جائے مصر میں داخلے پر بیبلون کا قلعہ سب سے طاقتور اور مضبوط تھا اور اگر یہ فتح ہو جاتا تو مسلمانوں کے لیے پھر پورے مصر پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا اس سے پہلے فرما اور بلیس کے قلعوں کو فتح کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے بیبلون کا محاصرہ کیا اور مدینے سے کمک بھی پہنچ گئی اب مسلمان اس قابل تھے کس محاصرے کو طول دے سکتے بیبلون کا محاصرہ تقریباً سات ماہ جاری رہا مقوقس جو کہ وائس رائے تھا ایمپرر کا وہ بزاتے خود یہاں موجود تھا لیکن جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اور مقامی قبطی آبادی بھی مسلمانوں کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئی تھا اس صورتحال میں بہت طویل عرصے نگوسیشنز چلتی رہیں عمر بن آس نے دو دن تک اپنے کیمپ ہی میں روک لیا جب یہ واپس گیا ہے تو اس نے وہی جواب دیا ہے کہ جو جنگ اجنادین سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے واپس جانے والے جاسوس نے دیا تھا اس نے مقوقس کو بتایا کہ یہ ایسی قوم آئی ہے کہ جو عدل اور انصاف کرتی ہے اپنے اللہ کے حضور جھکتی ہے دن کے شہ سوار ہیں اور رات کو ان کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی راہب ہو اور دنیا سے انہیں کوئی سروکار اور واسطہ نہ ہو ان میں اتنی مساوات ہے کہ ان کے بڑے اور چھوٹے ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں کوئی ظلم اور ستم نہیں ہوتا اور جو نقشہ کھیچا وہ اتنا غیر معمولی تھا کہ مقوقس روپ پہ آ گیا اس کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب کسی صورت میں بھی بیبلون کو بچایا نہیں جا سکتا ایک موقع پر حضرت عمر بن آس خود بھی بیس بدل کر نگوسیشن ٹیم کے ساتھ قلعے کے اندر گئے اور وہاں جا کے مذاکرات کیے اور بلکہ فس بھی گئے لیکن یہاں پہ بھی ان کی ایک زبردست فراست اور حکمت اور سیاست نظر آتی ہے کہ جب آپ اپنے گفتو شنید کر کے یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ عمر بن آس نہیں بلکہ کوئی اور ہیں اور رومنز نے آپ کو جانے دیا باہر نکل کر رومنز کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے کس کو اپنے قلعے سے چھوڑ دیا ہے جب معاصرہ بہت طویل ہو گیا تو مقوقس نے امن کی شرائط تہہ کر لی جن شرائط کے تحت وہ قلعہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گا مقامی آبادی اپنی زندگی اسی طرح گزارے گی جس طرح وہ گزار رہی ہے اور مسلمانوں کو جزیہ ادا کیا جائے گا مگر ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ اس شرائط پر عمل کرنا اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب پستن تنیا سے شہنشاہ اس پر اپنے دستقت سبت کر دے گا جب ہرکل تخت پر بیٹھا تھا تو یہ تمام علاقے ایرانیوں کے پاس تھے اس نے ساری زندگی کے جدو جہد کر کے ان علاقوں کو واپس چھینہ اور اپنی سلطنت میں شامل کیا اب جب وہ مر رہا تھا تو اس کے آنکھوں کے سامنے یہ سارے علاقے دوبارہ اس کے ہاتھ سے نکل کر مسلمانوں کے پاس ایسے جا رہے تھے کہ اس کو معلوم تھا کہ اب یہ دوبارہ کبھی بھی تاج میں بڑے بڑے ستاریں حضرت عمر بن آس نے بیبلون کے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا لیکن ہرکل کے انتقال کی خبر جب پہنچتی ہے تو پورے قلعے پر مایوسی چھا جاتی دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ بیچین تھے اس بات سے کہ مصر کی فتح میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور انہوں نے حضرت عمر بن آس کو سخت خط لکھا کہ یا تو پھر جلدی کرو اس کی فتح میں یا میں تمہیں معذول کر کے حضرت زبیر کو تمہاری جگہ مقرر کرتا ہوں اس تمام صورتحال میں ایک وار کانسل طلب کی گئی اور حضرت عمر نے ایک براہ راست حملہ کرنے کا فیصلہ کیا حضرت زبیر نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کو مسلمانوں پر قربان کرتا ہوں اور قلعے کے ایک پشلی طرف سے رسی ڈال کے چھت پہ چڑ گئے اور وہاں سے انہوں نے کوشش کی مجاہدین کے ساتھ داخل ہو کر کہ قلعے کا اندرونی دروازہ کھول دیا جائے دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ تمام مسلمان فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا موقوق اس سے پہلے ہی فرار ہو کے دریائے نیل کے رستے فرار ہو چکا تھا موسیقی